بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حکومت کی طرف سے کن لوگوں کو احساس کفالت پروگرام میں ناہل کیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو چار ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اس پروگرام میں ناہل کیا جاتا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کن لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو ناہل ایسے افراد جن کے بینک اکاؤنٹ میں بارہ ہزار یا اس سے زیادہ رقم ایک سال سے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو بھی موجود اکاؤنٹ سے اس میں چاہے پچاس ہزار یا اس سے زیادہ رقم رکھی ہوئی ہے تو آپ اس پروگرام کے لیے جو ہے ناہل ہے آپ اس پروگرام کا ہنسان نہیں ہوں گے اگر کوئی خواند یا اس کی اہلیہ گورمنٹ ملازم ہے تو اس کو بھی اس پروگرام سے بھی ناہل کیا جائے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک کے سفیر ہیں مگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا آپ کسی ادھر کنٹریز کی چاول کرتے ہیں تو بھی آپ کو اس پروگرام کا ہنسان نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی زمین زمین سے مراد ایک اکر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو تو ان افراد کو اس پروگرام سے ناہل کیا جاتا ہے اور جو بھی گورمنٹ ملازم ریٹائر ہو چکے ہیں تو دوستو پہلے وہ ملازمت کرتے تھے لیکن پھر ریٹائر ہو چکے ہیں تو دوستو ان کو اس پروگرام کا حساب بنایا جائے گا اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہے جس میں کار یا بس یا وین تو آپ کو اس پروگرام کا حساب نہیں بنایا جائے گا اگر آپ کے پاس بائیک یا ایسی کوئی گاڑی ہے تو آپ کو اس پروگرام کا حساب بنایا جائے گا ابھی بھی گھرگر سروے احساس کفالت پروگرام کی جو ملک گیر جاری ہے اس میں بھی یہ آپشن ہے ہے کہ آپ کے گھر کیسے بنے ہوئے کچھی یٹوں سے یا پکی یٹوں سے یا جو بھی ہے گھر میں معاملات وہ سارے لکھے ہوئے ہیں جو کہ ابھی گھر گھر سروے جاری ہے تو دوستو آج کی تی اپ ڈیٹ اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل اصطر سمجھے افیشل کو ضرور سبکرائب کریں شکریہ